دوستو آج میں تم کو بولنے کا طریقہ بتاؤں گا اور ایسا طریقہ بتاؤں گا جس کو سن کر کے آپ بڑے ہی خوش ہوں گے اور جیون میں صدیب یاد رکھو گے یہ ہے ایک ایسا طریقہ ہے جو آپ کی جندگی کو بدل سکتا ہے ہر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں جو بولوں اس سے دوسری کو کسی پرکار کی پریشانی نہیں ہو اور مجھے بھی کسی پرکار کی پریشانی نہیں ہو جس بات کو میں کہنا چاہتا ہوں جس طریقے سے اسی طریقے سے دوسرے وقتی کے پاس پہنچے بیسے تو ایسبر نے جن کو جبان دی ہے وہ ہر وقتی بولتا ہے لیکن بولنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے بولنے کا طریقہ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اکثر اپنے آنس پاس دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بولتے ہی سامنے والا بیکتی گھسے میں ہو جاتا ہے دکھی ہو جاتا ہے اور کچھ بیکتی ایسے ہوتے ہیں جن کے بولنے پر سامنے والا بیکتی یعنی سننے والا بیکتی بڑا ہی خوش ہوتا ہے تو یہ سب کچھ کیا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہر کوئی سننا پسند کرتا ہے ایسے بیکتیوں کے پاس میں کیا ہوتا ہے جن کی وجہ سے ہم ان کی اور آکرسیت ہو جاتے ہیں اور ان کو بار بار سننا پسند کرتے ہیں تو یہ ہے ایک بولنے کی کلا ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ پر نینترن رکھنا بھی سب سے بڑی بات ہے آپ سب اس بات سے اچھی طرح سے عبگت ہیں کہ یہ کوئیل اور کوئیل دونوں کا رنگ کالا ہوتا ہے لیکن ان کی بانی میں فرق ہوتا ہے کوئیل کی آواز کو کوئی سننا پسند نہیں کرتا لیکن کوئیل کی آواز کو سننا ہر کوئی پسند کرتا ہے کوئیل کی آواز میٹھی اور مدھر ہوتی ہے کوئیل اور کوئیل کی بات سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے سر کا فرق ہوتا ہے کوئیل کی آواز پتلی ہوتی ہے اور کوئیل کی آواز موٹی ہوتی ہے لیکن میں آپ کو ان دونوں سے ہٹ کر کے بتاؤں گا کہ آپ کو کس طرح سے بولنا ہے جس سے کی سننے والا وقتی آپ کی بانی سے سہمت ہو جائے اور آپ بھی سہمت ہو جائے اس کے لئے میں آپ کو ایک کہانی سناوں گا لیکن کہانی سنانے سے پہلے آپ کو میں ایک بہت اچھا ادھارن بتاؤں گا آپ نے دلی کے سلطان محمد گوری اور راجستان کے سمرات پرتبی راجست چوہان دوتیے کے بسے میں آپ نے اچھی طرح سے سنا ہوگا پرتبی راجست سیکنڈ ترائن کے ید میں ہار جاتے ہیں دوسرے ید میں ایسی استطیع میں محمد گوری پرتبی راجست چوہان کو بندی بنا کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ میں کیا بیوہر کیا جاتا ہے یہ تو آپ سب کچھ جانتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں پرتبی راج چوہان سبد ویدی بان چلانا جانتا تھا اس بات کا پتہ جب محمد گوری کو لگا تو انہوں نے کہا دروار لگایا اور انہوں نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ سبد ویدی بان کیسے چلایا جاتا ہے اس کی لئے محمد گوری نے پورے سامراج میں اعلان کروا دیا کہ محمد گوری پرتبی راج چوہان کی سبد ویدی بان کا پرکشن کریں گے اور اس کی لئے وہ ایک نشت تتھی کو دروار لگانے جا رہے ہیں جب اس بات کا پتہ پرتبی راج چوہان کی کبھی چند بردائی کو پتہ چلتا ہے کہ محمد گوری دروار لگانے جا رہے ہیں تب چند بردائی وہاں سے راجستان سے چلتے ہیں دل لے کی اور چند بردائی دروار میں پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں بیچ میں پرتبی راج چوہان جس کی آنکھیں پھوٹی ہوئی ہے اور ان کے ہاتھ میں دھنوس بان تھمائے ہوئے ہیں سامنے سنگھاسن پر محمد گوری بیٹے ہوئے ہیں جیسے ہی محمد گوری پرتبی راج چوہان کو سبد بھیدی بان چلانے کا آدیس دیتے ہیں اپنے سینہ پتیوں کے دوارا اس سے پہلے ہی چند بردائی ایک دوہا کا پریوک کرتے ہیں اور دوہا بولتے ہیں کی چار بان س تین انگل بیٹھا ہے گوری مت چوکے چوہان جیسے ہی ہے دوہا پرتبی راج چوہان کے کانوں تب پہنچتا ہے وہ ترنت اپنا دھنوس بان چلا دیتا ہے دھنوس سے بان چھوڑ دیتا ہے لیکن اس بات کو دوہے کے اردھ کو محمد گوری سمبت جاتا ہے اور تھوڑا ترچہ ہو جاتا ہے جس سے وہ تیر لگنے سے بان لگنے سے بچ جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسے سبدوں کا پریوک کیا جاتا ہے جس سے کہ سامنے والے کو پتا بھی نہیں چلتا لیکن محمد گوری سمجھ گیا تھا اس وجہ سے وہ بچ گیا نہیں تھا وہ مار آ جاتا اسی وقت اب میں آپ کو سناتا ہوں کہانی جس کو آپ سننے سے بڑے بیتاب ہیں پراشین کال کی بات ہے ایک پٹیل تھے ان کو مارڈ پینے کا بڑا سوق تھا جب بھی ان کے گھر میں چاول بنائے جاتے تو وہ اپنے پتنی سے کہہ دیتا کہ مارڈ کو پھینک نامت میں پیوں گا اور جب بھی بنتا وہ اس میں سکر ملا کر کے مارڈ کو پی جایا کرتے تھے کیونکہ اس کی جو گھن تھے ان کو پٹیل اچھی طرح سے جانتا تھا کہ مارڈ کو پینے سے کیا فائدہ ہے ایک دن کی بات ہے پٹیل کے گھر میں چاول بنائے جاتے ہیں تب ہی وہاں سے گاؤں سے ایک بلاوا آتا ہے کہ پٹیل جی چلیے پنچائت بیٹھی ہوئی ہے وہاں پر آپ کو چلنا ہے بلاوا آنے پر پٹیل پنچائت میں چلے جاتے ہیں کچھ سمیں بعد چاول پک کر کے تیار ہو جاتے ہیں پٹیل کی پتنی چاولوں میں سے مارڈ کو نکال کر کے چاولوں کو الگ کر دیتی ہے اور اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ بیٹا اپنے پتا جی کو بلا کر کہ لاؤ مارڈ پی لیں گے سب سے بڑی بات اب یہاں سننے کی ہے تو لڑکے نے کیا کہا پتا سری ماتا جی نے بھیجا ہے چاول پر سے چل کر کے مارڈک جی آئے ہیں جلدی چلیے ورنہ سیتل پر کو چلے جائیں گے ایسا کہتے ہی پتیل جی سمجھ گئے کہ ان کی ماتا نے ان کو بھیجا ہے چاول پک کے تیار ہو گئے ہیں اور مارڈکو نکال کر کے رکھ دیا ہے اب مجھے بلایا ہے جلدی نہیں تو مارڈ چلیتل ہو جائے گا اب اس بات کو پتیل جی تو سمجھ گئے لیکن وہاں پر بیٹے ہوئے لوگ نہیں سمجھے انہوں نے سمجھا کہ کوئی رشتے دار آیا ہے چاول پر سے اور اس سے ملنے کے لئے ان کی ماتا نے ان کو بلایا ہے تو اس طرح سے بولنے سے پتیل جی کی جتوی خراب نہیں ہوئی اور جو بیٹے ہوئے وہاں پر پنچ پتیل تھے ان کی بھی پتیل جی سے کوئی شکایت نہیں تو وہاں کی لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ پہلے ان سے ملائیے پھر بعد میں ہم ان سے جو بھی کار رہے ہیں ہمارے یہاں کا وہ بعد میں کر لیں گے پہلے تم اپنے رشتے دار سے مل کر کے آؤ تو یہ ہے بیڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتانا بیڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور اپنے رشتے داروں میں جان پہچان والوں میں سیئر کرنا اور اپنے جیون میں بھی اس کو اتارنا کہ کس طرح سے ہمیں بولنا چاہیے تاکہ ہماری مریادہ اور دوسرے کی مریادہ میں کسی پرکار کا کوئی درویوار نہیں آئے آپ نے بیڈیو دیکھا اس کے لئے آپ کو بہت بہت دھنیواد ایسے ہی بیڈیو پانے کے لئے آپ کمنٹ کیجئے ایسے ہی بیڈیو پانے کے لئے میری پانے کے لئے